راجہ جائپال کی سلطنت لغمان سے کشمیر اور سرہن سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی اور پشاور بھی راجہ جائپال کی سلطنت کا ایک خاص شہر تھا اس نے کئی بار غزنوی سلطنت پہ حملے کیے مگر ایک بار بھی کامیاب نہ ہوا ایک جنگ میں محمود غزنوی نے راجہ جائپال کو گرفتار کر لیا اور معافظہ لے کے چھوڑ دیا اور ایک ایگریمنٹ کیا گیا کہ راجہ جائپال غزنوی سلطنت کو ٹیکس دیا کرے گا ایسا کئی بار ہوا مگر جائپال ہر بار واپس آ کے ٹیکس دینے سے انکار کر دیتا تھا ایک بار پھر محمود غزنوی سے راجہ جائپال کی جنگ ہوئی جس میں راجہ جائپال کو شکست ملی اور اپنی سلطنت کھو بیٹھا جس وجہ سے راجہ جائپال نے خود کو آگ میں جلا کر خود کشی کر لی اور راجہ جائپال کے بعد اس کا بیٹا انند پال راجہ بنا اگر آپ محمود غزنوی اور راجہ جائپال کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گے لنک پر کلک کریں